اسلام علیکم ایف ایس ککن سیکرٹ میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے فرجیتہ چکن سینڈوچ جو کہ بہت مزیدار ہے اور بنانا بھی بہت آسان ہے جھٹ پٹ بننے والا یہ سینڈوچ ہے آئے ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ کیسے بنتا ہے اور ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے یہ میں نے چکن لے لیے بون لیس تکیم نے پانچ سو گرام اس کے میں نے ایسے پیسز کر لی ہیں اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے آدھی چمچ میں نے نمک ڈالی ہے اور آدھی چمچ میں نے جنجر پورڈر ڈالا ہے اور آدھی چمچ میں نے گارلک پورڈر اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں فریش بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ آدھی چمچ میں نے کالی مرش ڈالی ہے اور یہ آدھی چمچ میں نے دڑا مرش ڈالی ہے تو یہ تقیباً ایک چمچ بھر کے میں نے سویا ساس ڈال دیا ہے اور ایک چمچ میں نے سرکا اگر سرکا نہیں ہے تو آپ لیمن کا رس بھی ڈال سکتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز آپ ڈال سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے مکس کر کے لا کے اس کو ہم تقریباً دس یا آدھے گھنٹے کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو یہ تقیباً ایک سے دو چمچ میں نے آئل ڈال لیا تو اس میں ہم یہ چکن ڈال دیں گے اس کو تقیباً میں نے بیس منٹ کے لیے راست دیا تھا اس کو اچھے سے ہلا آکے تو اس کا تقیباً میں پانچ سے دس منٹ کے لیے دم پر رکھ دوں گی تاکہ اسی کے خود کے پانی سے یہ چکن پک جائے یہ دیکھیں ہماری چکن ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے گل چکی ہے کافز کا پانی خوشک ہو چکا ہے اب ہم اس میں کچھ سبزیاں ایڈ کریں گے یہ میں نے شملہ مچ کاٹ کے اس کی پیجز بنا کے یہ ڈال دی ہیں اور یہ ایک ٹوماٹر ڈال دیا ہے اور ایک میں نے پیاز کاٹ کے وہ ڈال دیا ہے تو ہم اس کو سبزیوں کتنا نہیں پکائیں گے اور یہ دو میں نے ہری مچ ڈال کے کاٹ دی ہیں تو بس اس کو ہم ایسے ہلکا سا ہلا کے تھوڑا سا ہی ہم سبزیوں کو پکائیں گے زیادہ نہیں پکائیں گے ایک سے دو منٹ کے لیے میں نے ان کو دم پر رکھا تھا یہ دیکھیں سبزیاں کو اچھ ہماری پک چکی ہیں تو اب ہم استیار کر لیں گے یہ تقیباً تین سے چار چمچ میں نے مہینز لیا ہے تو اس میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال ہے اور آپ کے پاس کوئی بھی کیچپ ہے وہ ڈال سکتے ہیں میرے پاس یہ چلی والی کیچپ ہے یہ ڈال کے میں یہ سوس تیار کر لوں گی اچھے سے آپ نے اس کو مس کر کے سوس تیار کر لینی ہے یہ ہماری سوس اب ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کو بھی ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے تو یہ میں نے دو انڈے لیا ہے تو اس کو ہم اچھے سے پھینڈ لیں گے اس میں میں نے یہ دو کپ مہندود لیا ایک کپ مہندود ڈال کے اس کو اچھے سے پھینڈ لوں گی مکس کر لیں گے تو یہ ہم آدھی چمچ نمک ڈال دیں گے یہ بیٹر ہم نے اچھے سے اس کو تیار کرنا ہے اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے اب یہ میں نے تقریباً ایک کپ مہدہ لیا ہے اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے اور مکس کرتے رہیں گے مسئل سے ہم تھوڑا تھوڑا ڈالتے رہیں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اس کی گھٹلیاں نہیں ہونی چاہیے تقیباً ڈیڑھ کپ میں نے مہدہ لیا ہے ایک کپ میں نے مہدہ ڈال دیا ہے اور یہ آدھا کا مہدہ ہور ہے ہم اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے آپ نے اچھے سے اس کو ہلاتے رہنا ہے یہ دیکھیں اب یہ اچھے سے ہمارا ہو چکا ہے یہ چیک کریں کوئی بھی اس کی گھٹلی نہیں رہ گئی ہے تو جو ہم نے دودھ رکھا تھا اب ہم اس کو بھی ڈال دیں گے اچھے سے ہلا لیں گے یہ دیکھیں ہمارا لیکوٹ اچھے سے تیار ہو چکا ہے یہ چیک کریں آپ بس ایسے ہی آپ نے اس کو اتنا ہی رکھنا ہے نہ اس سے زیادہ گاڑا ہو نہ پتلا ہو تو اب ہم اس کی ٹکیاں بنائیں گے یہ بہت آسان سی ٹکیاں بن جائیں گے آپ نے فرائی پان میں ایسے ہی آپ نے کوئی بھی چیز رکھ لینی ہے میں نے چمچے سے یہ ایک ڈالا ہے ایسے ہی آپ نے ساہی ٹکیاں تیار کر لینی ہے آستہ آج پہ اس کو نیچے سے پکانا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر سے پھولنا شروع ہو چکی ہے اب یہ فرائی پان کو چھوڑ دے گی ہم کناروں کو الگ کر لیں گے اب ہم اس کی سیٹ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ کتنی اچھے سے تیار ہو چکی ہے آپ نے اس کو اتنا سا پکا لینا ہے جتنی بھی ٹکیاں بنانا چاہیں دونوں سہر سے اپنے آستہ آج پہ ان کو پکانا ہے آپ نے ایسے ہی ایک کے کر کے ٹکیاں بنا لینی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی اچھی بان چکی ہے ہم نے تقیبا ساری ٹکیاں بنا لی ہیں تو آپ نے ان کو ایسے کور کرنا اس کی ایسے تیہ لگانی ہے تو اب ہم فیلنگ کریں گے تو آپ نے جتنا چاہیں اس میں مسالہ رکھ سکتے ہیں یہ میں اتنا چکن اور وہ رکھ رہی ہوں اور تھوڑا سا اب ہم نے جو سوس تیار کی تھی وہ ڈال دیں گے ایک چمچ تو اب ہم تھوڑی چکن چیز ڈال دیں گے آپ جتنی مزی چکن چیز ڈال سکتے ہیں کچھ اور بھی یاد کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو ایسے سموسے کی شیف دینی ہے ایسے یہ دیکھیں تو فرائی پان میں میں نے ہلکا سا آئل ہمل میں نے ڈال کے تقیبا ایک چمچ زیادہ نہیں اس کو شیلو فرائی کریں گے تو یہ بنا کے میں نے سارے ایسے رکھ دی ہیں اب ان کی سیڈ چینج کریں گے یہ بہت مزے کے سینڈوچ بنتے ہیں چاہے آپ بچوں کو بنا کے دیں یہ سکول کے لیے چاہے میمان آئے ان کو بنا کے دیں یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت آسان بھی ہیں تو آپ جیسے چاہیں بنا کے میمانوں کو کھلائیں بچوں کو کھلائیں یہ بہت زبردست ہمارے سینڈوچ تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو آپ گھر میں سب کو ضرور بنا کے دیجئے گا تو بنانا بھی بہت آسان ہے بہت مزے کے بنتے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک سبکرائب اور شیئر کیجئے گا اللہ حافظ